اللہ علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن وزرز آباج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے بھی مصول ہوتی ہوئی تازہ تین حبریں اور ساتھ آپ کو گاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلوار میں ویڈی سی کی ممکنہ تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جن میٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اکورڈنگ ٹو دا سیچویشن ہمیں ایک اچھی پیسیو انکم گین کرنے کا موقع دیتے ہیں سو گائز یہاں پر چالیس اور گزر چکے ہیں چالیس گھنٹے یعنی کہ مارکٹ میں پینک جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے سی پی آئی کا اور اس کے بعد امریکن الیکشن یعنی کہ میٹ ٹام الیکشن اور ساتھ اس وقت تک کی ایف ٹی ٹوکن کا مارکٹ میں کیاس ارائیوں سے بھرا ہوا جو اس وقت ٹویٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی کہ سی زیڈ کی اور فریڈ کی آپس میں سرد جنگ اس پہ ہم بات کریں گے کیا واقعی میں ایف ٹی ٹوکن مارکٹ میں زیرو ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ سچائی موجود ہے اس پہ بھی بات ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں بتایا تھا کہ آپ کی نظر سب سے پہلے کیپٹالائزیشن پر ہونی چاہیے کیپٹالائزیشن رات کو بیس بلین ڈالر انکریز ہو گئی تھی پھر کم ہو گئی اور پھر صبح کے سیشن میں تھوڑی سی زیادہ ہوئی اور اب پھر اس میں چھ بلین ڈالر کی رات کی نسبت کمی ہو چکی ہے دوستو مارکٹ میں ویڈرالز کیوں ہو رہے ہیں کیوں میں نے آپ کو بار بار ایک ہی چیز پر تاقید کی کہ آپ کی نظر انڈ آف دا ڈے کیپٹالائزیشن پر ہونی چاہیے کیونکہ مارکٹ میں پینک کریئٹ ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا صرف پینک کریئٹ ہو گیا اور پینک ہے یہاں پر اس وقت پھر ٹیرالونہ سے جڑا پچھلے سال کا جو سمجھ لیں کہ ٹائٹل ہم نے دیکھا تھا یہاں سمجھ لیں کہ ہم نے آگاز دوہزار بائیس میں جو پرابلم فیس کی آج ہمیں پھر وہی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو اس پہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کل رات سے لے کے اب تک بی ٹی سی کی پرائز کی کیا صورتیال ہو چکی ہے ایسے جب بھی حالات مارکٹ میں پیدا ہوتے ہیں بی ٹی سی ڈومینن سٹرونگ ہو جاتا ہے یعنی کہ دنیا آلڈ کوئن سے نکل کر بیٹ کوئن میں پیسہ لگانا شروع کر دیتی ہے بیٹ کوئن ایتھیریم اور بین بھی آ جا کر رہ جاتے ہیں باقی سارے آلڈ کوئن سے خوف کے طور پر دنیا نکل جاتی ہے اور اس کے بعد جس کوئن کا جو حال ہوتا ہے اس کو خبروں کی کیاس ارائی میں جوڑ دیا جاتا ہے یعنی کہ جیسے کہ ابھی مارکٹ میں کئی کوئن کو زیرو کرنے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور یہ پینک کریٹ ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کو صحیح خبر نہیں پہنچا رہا اور اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے پینک تو دوستو ہے دنیا کی کسی بھی مارکٹ میں ہم ایکزیمپل یہاں پہ گولڈ کا لے لیتے ہیں جب گولڈ کے صرف پچاس ڈالر فی آنس پرائز گرتے ہیں تو گولڈ خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا گولڈ ایسے ہو جاتا ہے جیسے گھر کا کورا لیکن اینڈ پہ کیا ہوتا ہے گولڈ پھر گولڈ ہے تو اینڈ پہ ہم کیا دیکھیں گے کہ مارکٹ میں اب تک جو بھی کریش آئے گا جتنا بھی آئے گا بی ٹی سی کی اس وقت جس کے وہ میں جو بات آ رہی ہے وہ آپ کو سننے کو مل رہی ہے پھر ایک مرتبہ کوئی ابھی جب یہ کریش نہیں آیا تھا مارکٹ میں تو دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ جو مارکٹ ہے اب یہ چالیس ہزار پر جائے گی اب یہ پینتیس ہزار پر جائے گی لیکن اس کریش کے بعد ہوا کیا جس کے موں میں جو بات آ رہی ہے جس کے موں میں وہ وہی بات کیے جا رہا ہے جیسے کہ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ دس ہزار ڈالر پر بی ٹی سی جانے والا ہے کوئی کہہ رہا ہے پندرہ ہزار پر جانے والا ہے سو گائز سب سے پہلے میں آپ کو بتائیں ہائیلی والٹائل کا مطلب کیا ہوتا ہے رسکی مارکٹ کسے کہتے ہیں سو گائز رسکی مارکٹ یہی ہے کہ وہ مارکٹ جو ہمیں کسی بھی بگ پمپ اینڈ ڈم کا شکل دکھا دے اس کے اکارڈنگ ہمیں مارکٹ میں ٹریٹ کرنی پڑتی ہے سو گائز کل رات سے لے کے اب تک اگر ہم بی ٹی سی کے پرائز کو یہاں پر کمپیریزن کریں تو تین سو سے چار سو ڈالر کے درمیان اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے اور ایتھیریم کے پرائز میں ٹوٹل اگر گریش کی بات کریں تو اس میں ستر ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اب یہاں پر دوستو سیزی یعنی بائیناس کے جو آنر ہیں یا ان کو آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں ان کے کرتا دھرتا اور جو اس وقت ایکسچینج ہے ایف ٹی ایکس ان کے آنر کا آپس میں جو تبادلہ خیال چل رہا ہے وہ پل آخر اس وقت ہمیں پوزیٹیو زون میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کسی حد تک جانکہ تانہ کشی کا سلفلہ جو کہ مارکٹ میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی کی صورتحال بھی یہاں پر جو ہے ایک مرتبہ ڈاؤن کر رہی گئے میں نے آپ سے بی این بی کی سپورٹ اینڈرزشن شیئر کی تھی دوستو ٹو ڈبل فائیو سے تھری تھرٹی تو یہ ابھی کی مارکٹ میں کچھ بھی کر سکتا ہے مارکٹ یہاں پر دوستو بہت ہی زیادہ ہائیلی وولیٹائل ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کل ویڈیو کے ہمارے لاس سیشن میں بھی یہ بتایا تھا کہ بیسٹ آپشن تمام ایسے دوستو کے لیے یہ ہوگی کوئی اس مارکٹ سے تھوڑی دوری اختیار رکھیں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر ہم ایکس آر پی اور کارڈینو میں تھوڑی تھوڑی سی ہم نے ریکاوری دیکھی ایکس آر پی جو کل رات کو بری طرح سٹریک ریش کر چکا تھا اس نے تھوڑا سا ریکاور کیا کارڈینو نے بھی تو مارکٹ میں دوستو جب تک ایف ٹی ایکس کی پوزیشن یہاں پر کلیر نہیں ہوگی یہاں پر یہ پینک رہے گا اور اس کے بعد ظاہری بات ہے مارکٹ میں جو ہم نے ابھی تک کے ٹویٹ دیکھے ہیں سیزٹ کی جانب سے وہ کافی زیادہ اب پوزیٹیو آ رہے ہیں یعنی کہ ان کا جو کہنا ہے کہ میں مارکٹ میں صرف اور صرف کریٹیویٹی چاہتا ہوں فلاہی کام چاہتا ہوں میں لڑائی جگرہ نہیں چاہتا تو ان کی جو آپسی صد جنگ تھی وہ کسی کروٹ اگر چاہتی ہے تو مارکٹ میں پیسہ آئے گا اب ہو کیا رہا ہے بس میں آپ کو یہاں پر ایک شورڈ ورڈ بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہاں پر ظاہری بات ہے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو آپ کو گمراہ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر مین اب تک کی خبر سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ مارکٹ کی اس پینک کی وجہ سے دنیا نے اپنا پیسہ ویڈرال کروانا شروع کر دیا اب خبر کوئی بھی ہو مان لے کہ کسی جنگ کی خبر ہو یا مان لے وبائی امراض کی خبر ہو شروعات میں لوگ کیا کرتے ہیں ڈر کے ہمارے اپنا پیسہ مارکٹ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اب مارکٹ سے دوستو پیسہ ہی نکل جائے گا تو بی ٹی سی کیا روک اختیار کرے گا آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں اب اس پینک کے کنٹرول ہونے کی یہاں پر کوئی ابھی حد مجود نہیں ہے مزید مارکٹ کریش بھی کر سکتی ہے پمپ اینڈم کا سلسلہ جاری بھی رہ سکتا ہے ایک پوزیٹیو ٹویٹ صرف ایک پوزیٹیو ٹویٹ چاہے وہ فریڈ مین کی طرف سے ہو چاہے وہ سی زیڈ کی طرف سے ہو وہ مارکٹ کو ایک سہارہ دے سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو ہم پولیگون میٹک جو رات کو 1.06 تک جات چکا تھا اس کے پرائز میں بھی کمی ہوئی ہے اور پولیگون میٹک کے بعد پولکا روڈ یہاں پہ کافی سمبلا ہوا بیہیوئر دکھا رہا ہے سولانہ جسے ہم نے رات کو دوستو آپ سے ڈسکس کیا تھا 24 ڈالر پہ اس میں بھی 6 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اب یہاں پر دوستو کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو ftx کے پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ پریڈ ہوتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں سو گائز یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے سولانہ پیج جس کے پرائز مارکٹ میں تیزی سے گر رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے سب سے زیادہ ایسٹس اس وقت ftx ٹوکن کے ہولڈر کے پاس ہیں یعنی کہ جو اس کا مین اونر ہے فریڈ مین وہ اسے ہولڈ کرتا ہے اس کے ایک بہت بڑی تعداد اور ظاہری بات ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ftx ایکسچینج ہے اس کا اپنا نیٹیو ٹوکن ftt وہ تیزی سے کریش کر رہا ہے اس کے کریش کرنے کا ایمپیکٹ سب سے زیادہ ہے اس وقت سولانہ پیار آ رہا ہے اور کئی ایسے کوائن کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو میں آپ سے سیپرلٹی شیئر کروں گا جس کی ڈائریکٹ صورتحال بگڑ سکتی ہے ftt کے مزید گرنے پر سو یہاں پر دوستو سولانہ ریکاور بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں ایک پوزیٹیو ٹویٹ چاہیے مارکٹ کا کوئی بھی آج چہرہ بن سکتا ہے یاد رکھئے گا آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مارکٹ کی صورتحال بھی بتاتا چلوں گا مارکٹ میں دوستو جنہوں نے ریکاوری کی تھی رات کو یونی سویب ایو ایکس ان کی صورتحال میں بھی پھر سے کمی ہوئی ہے اور آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے دوستو ہم جس کوئن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ تو صرف آج آکے بی ٹی سی اور ایتھیریم رہ جاتا ہے آلٹ کوئن کی صورتحال اس لیے بھی کو رہی ہے کہ ہم نے کنٹینیوزلی واش کیا ہے کہ بی ٹی سی ڈومینس تیزی سے سٹرونگ ہو رہا ہے یعنی کہ ڈیریکٹ ہمیں انڈیکیشن مل رہی ہے کہ آلٹ کوئن سے ہی پیسہ نکل رہا ہے بی ٹی سی سے نہیں تو گائز یہاں پر جتنے بھی فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن ہیں یعنی کہ چاہے وہ آٹم ہو ای ٹی سی کو ان کی پرائس میں ایک مسلسل کمی کا سلسلہ چاری ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لی رہا اور یہاں پر میں دوستو ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو پہلے سب سے پہلے ایف ٹی ٹی ٹوکن کے فیوچر کے بارے میں بتاؤں کہ اس کی کون سی ایسی سپورٹ ہے جو یہاں پر بریک ہوتی ہے تو مارکٹ کو اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے حالانکہ مارکٹ میں اس وقت سب سے سٹرونگ کوئن میرے نزدیک میں بی سی ای جیسا کوئن ابھی ہنڈر ڈالر پر اپنی سپورٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ مارکٹ میں سٹرنٹھ ابھی موجود ہے لیکن اگر یہاں پر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایف ٹی ٹی ٹوکن زیرو ہو جاتا ہے تو مارکٹ کی صورتیحال مزید بگڑ سکتی ہے کیونکہ اس کا ایک اکیلے کا زیرو ہونا پوری مارکٹ پر امپیکٹ کیسے لے کر آئے گا دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ٹیڑا لونہ کلاسی کے دور میں کیا ہوا تھا اس اکیلے ٹوکن نے مارکٹ کو پینتیس ہزار سے بلکہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن سے سیدھا پچیس سے تئیس ہزار پر پہنچا دیا تھا تو یہاں پر ہم آرڈی بیس بائس ہزار پر کھڑے ہیں تو یہاں پر اگر ایف ٹی ٹی ٹوکن پیڈلی کریش کرتا ہے زیروز میں انٹر ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کے لیے چلتے ہیں ایف ٹی ٹی ٹوکن کے پیچ پر سو گائز مسلسل آف ٹوف کنٹرول صورتیحال کی وجہ یہاں پر اس وقت ایف ٹی ٹوکن کا بھی مارکٹ کو بری طرح کنگال کرنا ہے یعنی کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پرائس پچھلے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ گھنٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اس کے لیے میں نے آپ کے لیے چارٹ اوپن کر رکھا ہے سو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نورمل اس کے پرائس کہاں پر ٹریڈ ہو رہے تھے تھرٹی ٹو ڈالر پہ ایف ٹی ٹی میں دنیا نے اچھا خاصہ ان دنوں ارنڈ بھی کیا یہ سمجھ کر کہ شاید یہ کوئن میں انویسمنٹ آ رہی ہے لیکن دوسری جانب اس کے چیئرمن کی طرف سے اور اس کے جو رائیولز ہوتے ہیں ان کی طرف سے کچھ ٹویٹ مسلسل زیرے بحث تھے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر وہاں پر دوستو اس کے بینکرپٹ ہونے کی بات ہی ہو رہی تھی اس کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں لیکن اس کی ویلیو مارکٹ میں اس قدر نہیں تھی کہ جس طرح اس کی ایکسچینج خود اس چیز کو آ کر کے سمجھ لیں کہ بیک ڈاؤن کر جائے گی سیز ایڈ کے آگے تو سیز ایڈ نے یہاں پر پہلے تو اس کو اپنانے کی بات کی اس کے اپنانے کی بات سن کر مارکٹ کے اندر ایک پوزیٹیو لہر بھی آتی ہے اور پھر سے ان کا ایک ایسا ٹویٹ آتا ہے جس پہ اس کا تمصر اڑایا جاتا ہے یعنی کہ اس کو مزاق کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ایف ٹی ایکس یعنی کہ ایف ٹی ٹی ٹوکن وہ مسلسل کر رہا ہے اب دوستو حالی بات چار یا پانچ ڈالر پہ آ کے ختم نہیں ہو جاتی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کچھ زیروز بھی سٹارٹ ہوتے ہیں اب آپ سوچ لیں کہ اگر یہاں پر ایف ٹی ایکس اکیلا ٹوکن زیروز میں کنورڈ ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیروز میں ہو جائے گا ہر چیز آپ کو میں سپوس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں جس سپوس اب کیونکہ ہمیں مارکٹ میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مارکٹ کی یہ صورتحال اب کہاں جا کے کنٹرول ہوگی اور آگے سے دوستو ایک ایسا دن باقی ہے کہ سی پی آئی ریپورٹ آنے والی ہے ٹھیک ہے اس کا ایمپیکٹ مارکٹ پہ پہلے کم نہیں تھا ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ کس کی لاس سپورٹ بن رہی ہے جو چار شاریہ پچاسی پہ ہیں جو بن جانی چاہیے بہائنڈ آسکرین فور اور کینڈل چارٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر کل رات کی ایک سپورٹ تھی جو ٹوٹ گئی اب آج سے اگر کچھ عصہ پہلے جا کر دیکھیں دوستو تو اس کی آل ٹائم ہائی کے بعد یعنی 89 ڈالر کے بعد اس کی سپورٹ تھی 22 ڈالر 22 ڈالر کی اس نے سپورٹ توڑی اور اس کے بعد سے آپ یہ لمبا کریش دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سپورٹ یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر کلیرلی ایک سپورٹ دکھائی دے رہی ہے اسی کے گرد اس کی مارکٹ ٹریڈ ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کونٹینیوزلی مارکٹ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو صرف ایک ہی لیول پہ گردش کرتی دکھائی دے گی لیکن اس کے بعد کا ایک لمبا کریش اب دوستو مثال کے طور پہ یہ کوئن آپ کو جسٹ زیرو ون میں انٹر ہوتا دکھائی دیتا ہے تو اس کا مارکٹ پہ بہت برا امپیکٹ آئے گا یعنی کہ جو ہم نے سی پی آئی ریپورٹ تو دیکھنی ہی تھی کنزیمر پرائز انڈیکس کا حساب کتاب تو دیکھنی ہی تھی اس کے ساتھ یہ ٹوکن بینک رپسی کی تلیے مارکٹ کے اوپر بہت برا امپیکٹ لے کر آ رہا ہے اور یہاں پر جو سی زیٹ نے ریسٹ دی ٹویٹ کیا ہے وہ بڑی حد تک پوزیٹیو ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کوبل گرائیبرشن کرنے کو تیار ہیں آپ کو سپورٹ دینے کو تیار ہیں لیکن کچھ اس کی شرطیں بھی تھیں یہاں پر کہ میں آپ کی لیکویڈیٹی بھی کروں گا یہ ہیب ہو گئے تو لہٰذا ان کے درمیان معاملات تیہ ہوتے دکھائی تو دے رہی ہیں اگر یہ تیہ ہو جائیں تو دوستو یہ بہت اچھا ہوگا لیکن اگر یہ معاملات یہاں پر تیہ نہیں ہوتے تو مارکٹ کوئی بھی رکھ اختیار کر سکتی ہے میں یہاں پر کتن اپنے چینل پر آپ دوستو کو کبھی میں نے پینک میں کنورٹ نہیں کیا آپ کو جگہ جگہ یہ بات سننے کو مل رہی ہوگی کہ بی ٹی سی دس ہزار ڈالر تک جا سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے دوستو دیکھیں کل جب مارکٹ نے اچانک سے بیس ہزار آٹھ سو کا ہائی لگایا تو اس کے بارے میں تو کسی نے نہیں بات کی تھی کہ بیس ہزار آٹھ سو پر مارکٹ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی لہٰذا ایوریتنگ پوسیبل انکریپٹو سو ان دنوں آپ اپنی ٹریڈ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے کلوز کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارے پاس جتنی بھی سپورٹ ٹریڈنگ کی اگر آپ نے پہلے سے بائنگ کر رکھی ہے تو وہاں پر آپ کو پینک میں آ کر سیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو مین نزلہ گرہ ہے وہ ایف ٹی ٹی کے اوپر گر رہا ہے آئی ہوب کہ ساری دنیا کے پاس تو یہ اکیلہ ٹوکن نہیں ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس ٹوکن کو اپنی کسی بھی ویڈیو میں زیر ویس فیصے بھی لے کر نہیں آتے کیونکہ اس کے حالات و واقعات سمجھنے کے آئی سی سی ٹونیمنٹ سے لے کر اب تک برے ہی تھے اس نے ورڈ کپ کو سپونسر کیا دوستو کرکٹ کے اس نے ریسنٹ دی جو ٹی ٹوینٹی کا ٹونیمنٹ ہوا تھا آج سے آٹھ مہینے پہلے اس کو بھی سپونسر کیا تو یہ ہر وقت سپونسر میں پیش پیش رہنے والا یہ ٹوکن اپنے آپ میں ایک لوپ ہول چھوڑ جاتا ہے تو اس لوپ ہول کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پرائز ویسے بھی کافی زیادہ ڈاؤن کر چکے تھے دنیا نے تو خیر دوستو اس کے کریش ہوتے ہوتے بھی اس میں سے انڈ کیا ہے لہٰذا اگلے بارہ گھنٹوں میں اس کی جب تک پوزیشن کلیر نہیں ہوتی مارکٹ میں ایک پینک رہے گا مارکٹ میں ایک ہاموشی رہے گی اور بی ٹی سی کی صورتحال پہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی ساتھ مین چیز ہوگی کیپٹلائزیشن آپ کو خرص صورت کیپٹلائزیشن دیکھنی ہوگی یوں دوستو میرے پاس ہزاروں ٹویٹس ہیں میں یہاں پر اوپن کر سکتا ہوں خبریں ہیں وہ بھی اوپن کر سکتا ہوں کس نے کتنا پیسہ کسی کا کھایا وہ بھی خبر یہاں پر اوپن کر سکتا ہوں ان کی بیپ سائٹ کی جانب سے لیکن جو مین مغز ہے خبر کا وہ میں نے آپ تک مچھا دیا ہے ہاپ یہ سلوشن اس کا اگر اس مسئلے کا نکل آتا ہے تو مارکٹ ایک بیسٹ ڈریکشن کی طرف جا سکتی ہے اب یہاں پر آخری سپورٹ بن جائے دوستو یہاں پر اگر سمجھ لیں ہم چلتے ہیں فور اور کی کینڈل جائر پر پیشلی سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو سپورٹ بنی ہیں یہ ایک سپورٹ تھی جہاں پر یہ پانچ ڈالر کے قریب آ کر رک گیا وہ بھی ٹوٹ گئی اب یہ جو اگلی سپورٹ بن رہی ہے یہ بھی بہت ویک ہے تو یہاں پر اس کی ریکوری کے لیے فوراں جو آپ کو بھی فیلنگز آ جائیں گی یہ اگر یارہ سے بارہ ڈالر پر اگلے بارہ سے پندرہ گھنٹوں میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوائنٹس جو ان کے زیرے بحث ہیں وہ کافی حد تک سول ہو چکے ہوں گے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ہم بات کریں گے بی ٹی سی کی سپورٹ کے بارے میں کہ آج بی ٹی سی کی سپورٹ کون سی اہم ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو رات کو بھی بتایا تھا کہ سترہ ہزار چھے سو سیونٹین تھاؤزن سکس ہنڈر اس کی بڑی زبردست اہم سپورٹ ہوگی ابھی یہ کیونکہ یہ فولڈے گینڈل چارٹ ہے یہاں پر آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دینے والا ہم چلتے ہیں فور آر کی گینڈل چارٹ پر سو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اٹھارہ ہزار تین سو پچاس کی سپورٹ تھی وہ ٹوٹ چکی ہے لاس سپورٹ ہوگی یاد رکھے گا آپ چاہے تو بائے ریٹن لکھ سکتے ہیں سترہ ہزار چھے سو کی ماذا رہا چاہتا ہوں دوستو سترہ ہزار چھے سو کی بی ٹی سی کی آج سپورٹ ٹوٹتی ہے نیکس ٹویلو آر میں تو بی ٹی سی ہمیں پندرہ ہزار تک کا لو دکھا سکتا ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ چیز دوستو آج کے لیے آپ کو جاننے کے لیے بہت اہم ہوگی کوشش کیجئے گا کہ کسی بھی صورت فیوچر ٹریڈ میں ان لو نہ ہوں اور دوستو ریکوری کا سائن بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہوگا ریکوری کے لیے مالنے کسی بھی لمحے کل کی طرح پھر اس کی مارکٹ بیس ہزار سات سو آٹھ سو پہ آ جاتی ہے تو آپ نے اسی وقت اپنے کوئی بھی آپ کی بائنگ ایسی ہو جو آپ کی ایکول ہو جاتی ہے تو آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں ورنہ موسٹلی میں ہمیشہ آپ کو کریش مارکٹ میں یو ایس ڈی ٹی پاس رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں سو گائز اس کے ساتھ ساتھ بیس ہزار سات سو پہ مارکٹ اگر آ جاتی ہے کسی بھی ٹائم پہ تو آپ نے یہاں پر لازم اس کی ریزسٹنس دیکھ رہی ہے نائنٹی منٹ کی اگر تو وہ دس پندرہ منٹ کے اندر واپس ہی میں ریزرسل مار دیتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ٹیمپراری پمپ ہے اور اگر وہ نائنٹی منٹ ریزسٹ کر جاتی ہے تو یہاں پر معاملات کسی حد تک سول ہو جائیں گے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کرنل چارٹ کی طرح سو گائز بی ٹی سی سے بھی زیادہ بورا کریش ہم ایتھریم کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایف ٹی ایکس ایکسچینج کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ موجود ہے ایتھریم کی شکل میں ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو بڑی ایکسچینجز ہوتی ہیں وہ اکثر اپنے پاس بی ٹی سی اور ایتھریم میں بہت زیادہ انویسمنٹ رکھتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے پاس بی ٹی سی کا سرمایہ بہت کم ہے یہاں پر ان کے پاس ایتھریم کا سرمایہ سب سے زیادہ موجود ہے تو ایتھریم کو ان کی بینک رپسی کی وجہ سے یا اس کی چلے مان لے خبروں کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے اب اس وقت ایتھریم اپنی سپورٹ توڑ چکا ہے تیرہ سو تیس کی جو میں نے رات کو ڈسکس کی تھی اور اس کی لاسٹ سپورٹ ہے دوستو بارہ سو ساٹھ کی جس کے ہم بالکل نزیق آ چکے ہیں اب یہ دوستو سپورٹ ٹوٹتی ہے تو ایتھریم ہمیں 990 تک کا لو دکھا سکتا ہے نیکس 12 آر کے اندر اور ریکوری کے لیے لازمی بات ہوگی کہ ایتھریم کا پندرہ سو اسی پہ واپس چاہے یک مشت ایک وقت میں آنا وہ بہت زیادہ ضروری ہوگا آج کے انیلیسز میں دوستو آپ نے سپورٹ یاد رکھ رہی ہیں یہ جو دونوں سپورٹ میں نے آپ کو بتائی ہیں بی ٹی سی کی اور ایتھریم کی یہ ٹوٹتی ہیں تو مارکٹ ہمارے پلکل آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اور پینک کہاں پر کنٹرول ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہوگا ذہن میں رکھئے گا کہ ایف ٹی ایکس کا دوبارہ 12, 13, 14, 15 ڈالر پہ واپس آنا یہ اس کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہوگی اور آپ کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا کہ مارکٹ نے ایک صحیح ڈریکشن پکڑ لی ہے سو گائز ابھی یہاں پر ہمارے پاس صرف اور صرف تقریباً کہہ سکتے ہیں 22 سے 23 گھنٹے رہ گئے ہیں باقی کے مارکٹ میں سی پی آئی ریپورٹ کے سیشن جو سٹارٹ ہو جائیں گے اب وہاں پر اگر مان لیں امریکہ جو ہے وہ انفلیشن ڈیکلیئر کر دیتا ہے جی کیا آوٹ آف کنٹرول ہے تو مارکٹ کی واپسی کے جانس بھی بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پر میٹم الیکشن چل رہے ہیں کہ جب جب دنیا نے سوچا کہ بی ٹی سی گیا اکثر اقاد بی ٹی سی سب کو خیران بھی کر دیتا ہے سو ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے آج کا دن ٹریڈ میں ہائیلی الٹ ریک کے گزارنا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ